بھارت کے وزیراعظم نریندر امودی رشیہ جا رہے ہیں اور وہ کسی برطانیہ نہیں گئے امریکہ نہیں گئے کسی اور جگہ بائی لیٹرل وزٹ نہیں کیا لیکن رشیہ کا وزٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں غریب مزدور کی تو غریب مزدور بیچارہ اس آٹے کی چکی میں پھیس گیا بات تو یہ ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ہم ہر چیز کے اوپر امریکہ کے یونیٹڈ نیشن کے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایپ کے اور دیگر جو اس طرح کے ادارے ہیں ان کے ہم مرمونے منت ہیں میں ان کو مسلسل کہتا ہوں تمہارے بچے نیو ڈیلی اور بیجنگ کے اندر اوپر چلائیں گے دور ڈیش کریں اور پاکستان کے لیے امریکہ جو ہے وہ ہر طرح کی مدد کرے گا سیکیورٹی کو لے گا انڈیا کی مسائلیں تو وہ بھی دنیا کی تیسری بڑی معیشت بنے جا رہے ہیں مطلب دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم اپنی اوپنی عوام کو سہولیہ دے رہے ہیں اور ہمارے پاکستان کے اندر آئی ایم ایف سے کرزہ لیا جاتا ہے ایک بار پھر مہنگا ہو چکا ہے پاکستان میں اور نوٹس لے لیا ہے جی اگر ہمارے جو کے نوٹس لینے کی ماہر ہے اگر بھارت رشیا کے قریب جائے گا تو چینیز مسائل بھی ان کے حل ہوں گے کیونکہ ان کا الائنس ہے اس وقت تو بھارت اور چائنہ کے ریلیشنشپ بھی ٹھیک ہوں گے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر دو ٹوپی کو لے کر باتچیت کی جارہی ایک دو باتچیت کی جارہی ہے پرائم منشٹر موڈی جی کے رشیہ دورے کو لے کر دوسری پاکستان کی جو کنڈیشن ہے اس کو لے کر باتچیت کی جارہی ہے پاکستان کے اندر جو مہنگائی بڑھ گئی ہے اس کا کیا حال ہے پاکستان کا کیا ہوگا یہ ساری باتیں ہو رہی تو ویڈیو کافی مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کے وزیراعظم نریندر امودی رشیہ جا رہے ہیں اور وہ کسی برطانیہ نہیں گئے امریکہ نہیں گئے کسی اور جگہ بائی لیٹرل وزیٹ نہیں کیا لیکن رشیہ کا وزیٹ کر رہے ہیں ایک تو یہ اس کی بتائیں کہ کیا وجہ ہے کیا سگنیفیکنس ہے کیا وہ امریکہ کو کمزور سمجھنا شروع کر دی ہے انہوں نے جو ڈیوائیڈڈ امریکہ سگنل دے رہا ہے مودی صاحب کی اس بات کو میں اس کو بلکہ میں اگری کروں گا کہ وہ جا رہے ہیں ماہ تو اس کی پہ جائی ہے فرانس کے اندر الیکشن کی حالت دیکھ لیں آپ فرانس کے اندر مزاہروں کی حالتیں دیکھ لیں یوکے کی حالت دیکھ لیں آپ سیاسی معاشی اکنامک اور امریکہ تو خیر میں اس کا کیا کروں یہاں تو میں بیٹھا ہونا ہے یہاں تو میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اور میں مودی صاحب کی بات سے اگری کروں گا کہ وہ رشیہ کے ساتھ اگر اپنے ریلیشنشپ سپیڈ اپ کر رہے ہیں بہتر کریں بہت اچھا کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگلے دن بابا جی جو کی سپیچ جو دیکھی گئی ہے پوری دنیا نے دیکھی اس میں پوٹم بھی شامل ہے شیح بھی شامل ہے مودی صاحب بھی شامل ہے اس میں میڈل ایسٹرن لیڈر بھی سارے شامل ہیں اب وہ دیکھنے والی تھی وہ سپیچ اس وقت قیامتیں سغرا کہتے ہیں جی آچکی ڈیموکریٹ پائٹی کے رنگ رنگ کی بولیاں بول رہی ہے دس ڈیموکریٹ لوگ کٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جو اس پائٹی کے لیڈران ہے وہ جا کے وائٹ ہاؤس میں جا کے ان کی منتیں کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پلیز پائٹی کے لیے آپ دس بردار ہو جائیں آج ایک نئی خبر آئی ہے کہ جو ڈیموکریٹ سٹیٹوں کے گورنر ہیں وہ بھی جا رہے ہیں ملنے بائیڈن صاحب کو کہ آپ پلیز آپ ترس فرمائے تو آپ سائیڈ پر آنچیں لیکن چیما صاحب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس وقت بائیڈن رہے یا ٹرمپ رہے اس کے ملک کے بچنے کی امیدیں اب زیادہ اس سے وابستہ نہیں رکھنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے چودہ سال سے جو ٹرینڈ چلایا ہے اوبامہ صاحب نے سب سے پہلے کہ ان کی مدد ایکیڈمیہ نے کی ہے بچوں کے ذہن میں نفرت ڈال دی ہے امریکہ کے لیے بچے سارا دن اب نعرے لگاتے ہیں ڈیتھ ٹو امریکہ امریکہ کے جھنڈے جلا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کولمیہ ہرورڈ اور برکلے میں کیا ہوئے یہ پھلکل وہی مائنڈ سیٹ ہے جو اوبامہ صاحب چاہتے تھے کہ انٹرنل ڈی کے کر دیا جائے سپر پار کو گھٹنوں کے بل لے کے آیا جائے اب اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں چاہے کیوبا میں وہ نیول ایکسرسائز کریں چاہے چائنا کے اوپر بلون آ رہے ہو کہ ان کو پروائی نہیں چیما صاحب ہر شہر جو ہے غازہ کا نقشہ پیش کر رہا ہے کسی کو پروائی نہیں ڈیفنڈنگ پولیس ہے پولیس کال کریں آتی ہی نہیں ہے کسی کو پتہ ہی نہیں وہ شکوئی تو ان سرکمسٹانسز میں موڈی صاحب کو میں حق بھی جانت سمجھوں گا کہ وہ پوٹن کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ سینکشنز کے بعد جتنا پیسہ پوٹن نے بنایا ہے امریکن ابھی سوچ بھی نہیں سکتے اور امریکہ چل کس طرح رہا ہے صرف آپ نے ڈالر پریٹ کر رہا ہے پیٹرو کانٹریٹ سعودی ریبیا نے اٹھا کے ان کے موہ پہ پھینکا ہے سینکشنز کو کور تک نہیں کی اب وہ کہتے ہیں ہنوز دلی دورست اب وہ بات نہیں چلے گی بڑا تھوڑا پیریڈ رہ گیا ہے رشیا اور چائنہ اپنا اکنامک سسٹم انویڈ فنانشل سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس دن وہ کر لیا انہوں نے برکس نے اپنی کرنسی بنا لیا کچھ اور نکل آیا فارق ہو جائے میں ان کو مسلسل کہتا ہوں تمہارے بچے نیو ڈیلی اور بیجن کے اندر اوبر چلائیں گے ڈور ڈیش کریں گے اور یہ چاہتے ہیں یہ امیر لوگوں کے جو بچے بول ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں وہ غازہ کر لیتے ہیں غازہ بن کہتے ہیں we are حماس پتہ نہیں حماس ہے کیا چیز ہے تو چیما صاحب اب اس سے آگے یہ تو موڈی صاحب جا رہے ہیں اور دوسری اس میں جو سرخیاں آئی کہتے ہیں nothing off of the there is no limit on the discussions discussions کے اندر regional stability regional power سارا کچھ discuss کریں گے اور یہ تین سال کے بعد سمیٹ ہو رہی ہے رشیہ اور بھارت کی 21 پہلے سمیٹ ہو چکی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ it will be very good for the region میرے خیال بھی کیونکہ اس region کے اندر رشیہ and growing اور اس میں ایک اور چیز جو میں اس پہ forecast کر رہا ہوں اگر بھارت رشیہ کے قریب جائے گا تو چینیز مسائل بھی ان کے حل ہوں گے کیونکہ ان کا alliance ہے اس وقت تو بھارت اور چائنا کے relationship بھی ٹھیک ہوں گے اس میں میرے خیال میں ہاں اس میں یہ ضرور ہوگا اس کا فائدہ تھوڑا سا آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں غریب مزدور کی تو غریب مزدور بیچارہ اس آٹے کی چکی میں پھرس گیا جو آج سے پچیس یا تیس سال پہلے بندہ ہاتھوں سے پیستا ہوتا تھا کنک کا دانہ اندر جاتا تھا تو اس کو بار بار پتھر کے سنے رگڑا لگتا تھا ابھی وہ مزدور کو وہ رگڑا لگ رہا ہے جس مزدور کی سیلری جس مزدور کی ایک دن کی دہاری ہزار اوپے وہ پیچارہ جب اس کا منت انڈ ہوگا تو اس کو دس ہزار بیل لائے گا تو وہ کیسے ادا کرے گا یہی لے گا چینی لے گا آٹا لے گا کیا کیا چینی اپنی لے گا جب وہی بیل اس کو دس ہزار میں مل رہا ہے جناب اگر ہم پڑوسی ملک کی بات کریں تو ادھر تین سو یونٹ تک فری مل رہے ہیں اور ہمارے پاکستان کے اندر جناب سلام ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان کلمے کی بنا پر ہمارا پاکستان بنا ہے پاکستان بہت اچھا ہے پاکستان کو چلانے والوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی قائلی خدارہ خدارہ آپ نے بھی ایک دن مرنا ہے اس چیزوں کو پرگور کریں اور اس چیزوں کو امپروو کریں اور پاکستان کے حالات جو ابھی کرنٹلی آپ نے بنایا ہوئے ہیں ان حالات کو بہتر کریں ایڈلیس جو ہمارے نیبرز کنٹری نے ایشیان سائٹس ایشیان ریجنز میں جتنے بھی کنٹریز ہے اس ٹائم ان سے کچھنا کچھ لے لیں ہم لوگ ان سے کچھ سیکھ لیں کہ وہ کس طرح آپ آپ کو ڈیویلپ کر رہے ہیں کس طرح آپ آپ کو کر رہے ہیں ویسے ہم بھی اپنی کنٹری کو کریں دوستو آئی ہوپ رشیہ اور بھارت کی بیچ میں جو سمیٹ ہوتی ہیں اس کو اٹین کرنے کے لئے موڈی جی رشیہ کے اندر جا رہے ہیں پاکستانی وں لیکن جب پاکستان ایسا کچھ کرتا ہے تو امریکہ کی طرف سے کافی باری دباؤ ہوتا ہے تو ان کو ایک بات سمجھنے کی جو ہے بھارت اور پاکستان بھارت امریکہ کی بھارت ایک طریقے سے بھارت اپنے پیروں پر کڑا ہے پاکستان جو ہے اگر امریکہ نہ چاہے پاکستان کی حالت کے بارے میں کس پر پاکستان کے اندر مہنگائی کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے بجلی کی کی لے لی جیے اور ایم ایف نے پاکستانی سرکار کو اور کہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں آپ کو اور بڑھانی پڑے گی پھر آپ حساب لگائی لیجے کی پاکستان کی حالت کی ہونے والی ہے پاکستان آپ نے پوری ویڈیو دیکھ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تک تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دنیا